اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرام جلسہ لوگ بڑی محبت سے اور بڑی جعفیسانی کے ساتھ انعقاد کرتے ہیں جلسہ ہو بہت اچھی بات ہے ہر جگہ جلسہ ہو جلسے کی جو نوعیت آج کل ہے یہ نوعیت کو جنا بدلنی چاہیے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے جلسہ کیا اور کچھ چندہ کیا ہے تو نوجوانوں نے اکٹھا کیا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بارہ وجہ تک جلسہ چلے ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ بارہ وجہ کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے اور ہمارے دماغ کے اندر ایک فطور ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بارہ وجہ جب کروس کرے گا تب جلسہ کامیاب ہوگا جلسہ وہی کامیاب ہے جس جلسے کو آدمی اتمنان کے ساتھ قرآن و حدیث کی باتیں سنیں اور عمل کی نیت سے بیٹھے اور عمل کی ارادے سے آئے وہاں سے اٹھ کر اپنی اندر تبدیل ہی پیدا کرے آج میں بتا دوں میں کسی پر تنقیز نہیں کرتا بلکہ جلسے میں ایک سلسلہ یہ چل پڑا ہے کہ مقرر کو بعد میں پوچھتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں شائر کون آ رہا ہے میرے بھائیو نہ آپ شائر کا حق ادا کرتے ہیں نہ جو باہر سے مقرر کو بلائے ہیں ان کا حق ادا کرتے ہیں نہ شائر اپنی بات پوری کر سکتا ہے نہ جو عالم آتے ہیں باہر سے وہ اپنی بات پوری کر سکتے ہیں شائر بھی ادھورہ جاتا ہے مقررین جو آتے ہیں وہ بھی ادھورے جاتے ہیں بلکہ وہ اپنی بات مکمل نہیں رکھ پاتے اگر آپ شائروں کو بلاتے ہیں ان کا ایک نظم بنا دیجئے دس بجے تک جلسے کا شلسلہ رکھئے دعا کے بعد خانہ خانے کے بعد پھر شائروں کو لائیے تاکہ وہ اپنی دل کی بھراز نکال سکیں تاکہ ان کے محنتوں کو آپ کے سامنے رکھ سکیں صحیح معنی میں آپ سن سکیں ورنہ وحوہ نعرے تکبیر زندہ بات کرتے چلے جائیں گے بلکہ یہی کہیں گے اچھا پڑھاتا لیکن آپ کو اشعار یاد نہیں رہیں گے وجہ کیا ہے جیسے آج کل نمازی ایسے مل جائیں گے ان کو پوچھے گا امام صاحب نے کون سی صورت تلاوت کی ہے وہ بتا نہیں سکتے یہ ہماری زندگی کی حال ہے ہمارے معاشرہ اور سوسائیٹی کا حال ہے ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا تیس مارخہ سمجھنے لگے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ کی ذات بڑی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے ہر چیز کی خبر ہے ہم کچھ بھی کرتے ہیں اس دھرتی پر اس زمین پر کچھ کریں گے اس زمین ہمارے خلاب بولے گی زمین فقار اٹھے گی اس دھرتی پر یہ گناہ کیا ہے اس دھرتی پر یہ غلط کام کیا ہے اس دھرتی پر غیبت کر رکھا ہے چگلی کیا ہے جھونٹ کہا ہے تحمتیں لگا رکھا ہے یہ زمین فقار اٹھے گی چپا چپا گوسا گوسا فقار اٹھے گا یہ تیرے دربار میں آیا ہے اس کا موہ کالا ہے اور اس کا چہرہ سیہا ہے یہ اللہ اور اس کے نبی حضور سید علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کام کرتا تھا جلسوں میں آتا تھا جلسوں میں آنے کے بعد اس کا کام جلسہ سننا نہیں تھا بلکہ اس کا کام تھا وہاں رکھنا پیدا کرنا فتنہ ڈالنا فتنہ پروری پیدا کرنا اس کی زندگی کے اندر میں یہ سوسا تھا اس کا مقصد جلسے میں آنا نہیں جلسے میں آنا مقصد ہوتا جلسے کی پنڈال بھر جاتا اللہ کے نبی سے محبت ہوتا اللہ کے نبی کے نام سے اعلان ہوا جلسے شیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر فقارا گیا نبی کا نام لے کر فقارا گیا مسلمانوں ہمارے سروں پر جو تک نہیں ملے گی اس لئے کہ ہمیں نبی آخر زمان حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہوتی جلسے کی پنڈال بھر جاتا علماء کی تقریریں کو سنتے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے آج تبدیلی کیسی پیدا کریں آج تبدیلی ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے آج ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنی مرضی میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں آپ شادی میں چلے جائیے خرافات پر خرافات ہوتا ہے بدعات و خرافات میں شادی رضا بسا ہوا ہے حلدی محندی کی اخراجات سجائی جاتی ہیں اور خرافات کی راتیں سجائی جاتی ہیں یہ اپنی مرضی کی مطابق کرتا ہے نہ سنت کو دیکھتا ہے نہ قرآن کو دیکھتا ہے نہ حادیث کو دیکھتا ہے یہ دادا گیری کے ساتھ ساری کاموں کو انجام دے دیتا ہے اس کو معلوم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان میں غستاخی برداس کی ہے لیکن اپنے حبیب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سان میں غستاخی برداس نہیں کی ہے تمہیں معلوم نہیں ہے یہ آپ سانس لیتے ہو جب یہ سانس لینا بند ہو جائے گا پتا چلے گا آشکارہ ہوگا پتا چلے گا کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا نہیں مانوں گے جہنم چلے جاؤ گے خائد و خاسر ہو جاؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے اسی طرح کی ظلم و ستم ہوتے رہیں گے رحمتِ قونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کرے گا اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا تمہیں مار ڈالے گا خون خرابہ کر ڈالے گا گولیوں سے نشانہ بنا دے گا سیریا کے مسلمان بچے بلکتے ہوئے بچے چیختے ہوئے بچے آواز دیتے ہیں مسلمانوں تم کھانا کھانے میں مستے اپنے گھر میں آرام کی نین سو رہے تھے ماسوم بچے فقار رہے تھے ماں کو تلاش کر رہے تھے باپ کو تلاش کر رہے تھے باپ سہید ہو چکا ہے اب بیٹا ماں کو تلاش کرتے ہوئے باہر نکلتا ہے تو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے چار پانچ سال کی بچے کو ظالم پکڑ لیتے ہیں اور سامنے لاتے ہیں آسمان پر نگاہ اٹھاتی ہے ظالموں یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو میں اپنے اللہ کو سب کچھ بتا ڈالوں گی میرے بھائیوں اپنی زندگی کا خیر مناؤ آج آپ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں تانے و تصیت میں پڑے ہوئے ہو فتنے فساد میں لگے ہوئے ہو گیبت چگلی میں لگے ہوئے ہو تمہیں معلوم نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر میں وہی ملک کے اندر میں سید الاولیاء امام العارفین قدب عالم حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی صدر جمعیت علماء ہند اس پیرانہ سالی میں اس بڑاپے کے عالم میں اس مرز کے عالم میں پورے دنیا کا سفر کر کے یہ مرد مجاہد بتاتا ہے اخلاق کیا ہے مسلمانوں کی اخلاق کیسی ہونی چاہیے ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے مسلمان آج سمجھنے کو تیار نہیں ہے ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور اس کے بعد آل پر ضرور کلک کرنا جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ